نحمدہ و نصلے علی رسول کریم اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْهُ وَاللَّهُ اَحَدَ اللَّهُ السَّمَدَ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدَ ہر قسم کے تعریف، قبریائی، بڑائی، اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور انگنت بے انتہاب شمار درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انک حمید مجید محترم حضرات و خواتین آج کے پروگرام کا جو عنوان ہے وہ ہے صورت الاخلاص اہمیت و افادیت صورت الاخلاص یہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی صورت ہے آپ جانتے ہیں سب سے چھوٹی صورت جو ہے وہ صورت الکوثر ہے ایک لائن کی صورت ہے اس کے بعد سب سے چھوٹی صورت پورے قرآن مجید میں یہی صورت ہے صورت الاخلاص ڈیڑا لائن کی تو صورت بہت چھوٹی ہے ڈیڑا لائن کی لیکن اس میں جو پیغام ہے اس میں اللہ رب العالمین نے جو پیغام دیا ہے اور جس موضوع کو اللہ رب العالمین نے اس میں ڈسکس کیا ہے جو باتیں بتائی ہیں وہ بہت اہم ہے تو چیز چھوٹی ہے صورت چھوٹی سی ہے لیکن اب اہمیت کے اعتبار سے افادیت کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ عظیم ہے اور ایسی بنیادی چیزوں کو ہمیں اس طرح کی دینی مجلسوں میں سمجھنا چاہیے سیکھنا چاہیے کیونکہ یہ ایسی صورت ہے جو مسلمانوں کے الحمدللہ بچے بچے کو یاد ہوتی ہے تقریبا نہیں بچے بچے کو یاد ہوتی ہے بھئی جب گھر والے بچوں کو نماز سکھاتے ہیں تو سب سے پہلے اس چھوٹی صورت کو ہی ہے سنا اور الحمدو اور اس کے بعد قرآن مجید میں سے جو چیز سکھاتے ہیں کہ الحمدو کے بعد یہ پڑھنا ہے تو یہ صورت الاخلاص ہی سکھاتے ہیں اس قدر عام صورت ہے تو ہر بچے بچے کو یہ یاد ہوتی ہے عام لوگوں کو بھی قرآن مجید کہیں سے یاد نہ ہو لیکن قل ہو اللہ احد یہ یاد ہوگی اتنی عام صورت ہے لیکن اس میں اللہ رب العالمین ہمیں پیغام کیا دے رہا ہے اس سے واقف نہیں ہے لہٰذا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس میں اللہ رب العالمین ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے تو اسی کے لیے ہم نے یہ عنوان آج کا چنا ہے تاکہ بنیاد پر بات ہو سکے بیسک چیز پر کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا عقیدہ دیا ہے دیکھئے اگر یہ سوال کیا جائے کہ اسلام کا سب سے بڑا احسان کیا ہے سب سے عظیم احسان تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اسلام کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں معبود حقیقی سے ملایا ہے اس کا تعرف پیش کیا ہے سچا معبود سچا الہ سچا خدا بھئی دوسرے مذہب بھی جو ہیں ان میں بھی کچھ نہ کچھ اچھائیاں ہیں جیسے عام طور پر جو اچھائیاں ہوتی ہیں موٹی موٹی کہ بھئی سچ بولنا چاہیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کسی کو ستانا نہیں چاہیے اخلاق سے پیش آنا چاہیے یہ چیزیں سارے مذہبوں میں مل جائیں گی لیکن اسلام میں جو اہم چیز ہے جو کسی مذہب میں نہیں مل سکتی وہ ہے خدا کا صحیح تصور دوسرے مذہب والے خدا کو تو مانتے ہیں معبود کو مانتے ہیں وہ بھی ان کے یہاں بھی ہے تصور اس دنیا کو اس کائنات کو پیدا کرنے والا کوئی ہے تصور ہے ان کے لیکن اس کا صحیح تصور نہیں ہے اس کے بارے میں ان کے نظریات ایسے ہیں ان کا عقیدہ ایسا ہے کہ جو ایک خدا کے شائع نشان نہیں ہے مثال کے طور پر اگر ہم کچھ مثالیں لیں مشرقین مکہ اگر ان کے یہاں ہم دیکھیں کہ الہ کے تعلق سے خدا کے تعلق سے ان کا کیا نظریہ تھا کیا ماننا تھا تو ہم کو ملتا ہے کہ مشرقین مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ فرشتے جو ہیں نا فرشتے وہ اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں اب دیکھئے اللہ کو مانتے تھے وہ شرقین مکہ اللہ کو مانتے تھے وہ شرق کرتے تھے بہت سارے معبودوں کو مانتے تھے اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کو کیا مانتے تھے اپنا پیدا کرنے والا زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا پوری کائنات کو پیدا کرنے والا وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے بارے میں ان کا ایک عقیدہ کیا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اب آپ خود سوچیں کہ خدا کے بارے میں جو واقعی خدا ہے الہ ہے معبود ہے کیا اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا یہ تصور رکھنا اس کی شان کے لائق ہے کیا اس کی بیٹیاں ہیں اس کی اولاد ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اسی نظریہ کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تم اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور اس کے لیے اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو حالانکہ اسلام کی نگاہ میں تو دونوں اللہ کی نعمت ہیں بیٹے بھی بیٹیاں بھی لیکن مشرقین مکہ کی سوچی یہ تھی کہ بیٹیوں کو وہ اپنے لیے شرمندگی کا سبب سمجھتے تھے اور بیٹوں کو اپنے لیے فخر کا سبب سمجھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نظریہ کو رد بھی کیا اور ساتھ میں ان پر یہ تنقید بھی کی کہ خود اپنے لیے تم بیٹے چاہتے ہو اور اس کے لیے بیٹیاں اسی طریقے سے بات مشرقین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہیں اللہ کی اولاد ہیں جس میں بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مشرقین مکہ کے تعلق سے وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتِمْ بِغَيْرِ عِلْمَ کہ انہوں نے اللہ کے لیے بغیر علم کے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیے ہیں اب سوچیں کہ خدا ماننے اللہ کو مابود ماننے اور عقیدہ کیا کہ اس کے بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں یہ مشرقین مکہ کا معاملہ ہوا ایک اور دھرم کے بارے میں بات لیتے ہیں عیسائی جو دنیا میں جن کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے ان کے یہاں دیکھیں کہ خدا کا تصور کیا ہے تو عیسائیوں کے یہاں سیکٹر ہیں کئی فرقے اور ان کے الگ الگ نظریات ہیں تو عیسائیوں کا ایک فرقہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی حضرت عیسی کا روپ دھارن کر کے اس دنیا میں آیا یعنی جو اللہ ہے وہی عیسی ہے جو عیسی ہے وہی اللہ ہے اللہ تعالی ہی حضرت عیسی کی شکل اختیار کر کے اس دنیا میں آیا ہے نا اچھا حیرت کی بات یہ ہے اب دیکھیں کتنا خطرنا کقیدہ ہے کہ اللہ کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ کسی انسان کسی نبی کی شکل اختیار کر کے دنیا میں آ جائے اور پھر یہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسی علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی پر چڑھا دیا اسلام کے مطابق تو سولی پر نہیں چڑھایا کوشش کی سولی پر چڑھانے کی لیکن اللہ تعالی نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا اور ان کی شکل کسی اور کو دے دی اسے سولی پر چڑھایا تھا وہ یہ سمجھے ہم نے عیسیٰ کو سولی پر چڑھا دیا لیکن عیسیٰیوں کے مطابق یہ ہے کہ یہودیوں نے ہی سولی پر چڑھایا اب سوچئے کہ وہ خدا بھی ماننا ہے انہیں اور پھر یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ انہیں سولی پر چڑھا دیا گیا یہ کیسے عجیب و غریب بات ہوئی کہ خدا کو سولی پر چڑھا دیا جائے پھر وہ خدا کیسا جس میں اپنے بچاؤ کی طاقت نہ ہو جس میں دشمن سے لڑنے کی طاقت نہ ہو اور اسے زبردستی سولی پر چڑھا دیا جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے تو عجیب و غریب چیز ہے لیکن ان کے ہی ہاں یہ ہے وہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ ہی ہیں مسیح ابن مریم ہی ہیں عیسائیوں کا دوسرا گروہ ہے وہ یہ مانتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے بیٹا وقالت نصار المسیح ابن اللہ نصرانیوں نے کہا کہ مسیح جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں تو اب دیکھیں یہ بھی کتنا فاسد عقیدہ ہے کتنا بیکار عقیدہ ہے کہ اللہ کا بیٹا مانا جائے عیسائیوں کا ایک اور عقیدہ تیسر گروہ کا جو بہت زیادہ ان کے عام ہے عقیدہ تثلیف تین خداوں کا عقیدہ یہ بڑا عجیب و غریب عقیدہ ہے میں یہ مثال دے رہا ہوں کہ دیکھیں دوسرے مذہبوں میں خدا کا تصور کیسا ہے وہ خدا کو مانتے بھی ہیں لیکن ان کا مذہب ان کا دھرم ان کو خدا کی صحیح پہچان نہیں کرواتا کہ خدا کی quality کیا ہو خدا کی صفت کیا ہے یہ صحیح پہچان نہیں کرواتا سوائے اسلام کے تو تیسرا گروہ عیسائیوں کا ہے وہ یہ مانتا ہے کہ تین خدا ہیں کہتے ہیں کہ ایک تو اللہ یہ خدا ہو گیا کہتے ہیں ایک حضرت مریم یہ بھی خدا ہیں اور ایک حضرت عیسی وہ بھی خدا ہیں تین خدا ہو گئے پھر اس اپنے نظریوں کو مزید الجھاتے ہیں کہتے ہیں تینوں خدا ملا کر ایک خدا اس سمجھن میں آنے والی چیز ہے ان کے بڑے بڑے پادری ان کے بڑے بڑے سکولر اپنے اس عقیدے کو عقیدہ تسلیس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سمجھا نہیں پاتے ہیں یہ کیسا ہو سکتا ہے تین خدا اللہ خدا حضرت مریم خدا حضرت عیسی خدا اور پھر کہتے ہیں تینوں ملا کر ایک خدا عجیب و غریب عقیدہ ہے ایک اور مذہب یہودیوں کا لعنت اللہ علیہم ان کا عقیدہ دیکھیں کہ خدا کے بارے میں کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ نِبْنُ اللَّهِ کہتے ہیں حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں ان لوگوں کے علاوہ اور دھرموں کو دیکھیں سب میں آپ کو خدا کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایسے تصورات ملیں گے ایسے عقائد ملیں گے جو الہ کے معبود کے شایان شان نہیں ہیں وہ معبود بھی تصور کریں گے کہ یہ ہمارے معبود ہیں ان کی عبادت کرنی چاہیے اور پھر اس کو بارے میں یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ پیدا ہوئے ان کی پیدائش ہوئی ان کے باپ کا نام یہ تھا ان کی بیوی کا نام یہ تھا ان کے فلان رشتہ دار کو فلان اٹھا کر لے گیا تو عجیب و غریب عقائد اور نظریات ملیں گے الہ کے تعلق سے اب آتے ہیں ہم اسلام کے پاس کہ اسلام سے ہم سمجھیں کہ الہ کون ہو الہ کی صفات کیا ہوں کوالٹی کیا ہوں تو کچھ لوگ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر یہ کہا کہ ہمیں الہ کے تعلق سے اللہ کے تعلق سے بتائیے اس کا حسب و نصب کیا ہے اس کے ماں باپ کون ہیں اس کی اولاد کون ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے طور پر اپنی صفات بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صورت نازل فرمائی قل ہو واللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفون احد یہ صورت نازل فرمائی اب دیکھئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے الہ کا خدا کا معبود کا معبود حقیقی کا کس طریقے سے تعرف پیش کروایا جو بالکل اس کے شایان شان ہے کہ الہ جو ہوگا وہ ایسا ہوگا اس میں یہ quality ہونی چاہیے ورنہ وہ الہ کیسا وہ معبود کیسا سب سے پہلی یہ وضاحت کی قل ہو اللہ احد اے نبی اے پیغمبر آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے سب سے پہلی چیز اسلام نے کیا بتائی وہ اللہ ایک ہے یہ صرف اسلام نے بتایا اس کے علاوہ جتنے مذہب ہیں جتنے دھرم ہیں وہ ایک کو نہیں مانتے انیک کو مانتے ہیں خدا کو مانتے ہیں لیکن ایک سے زیادہ اور یہ چیز عقل کے خلاف ہے کہ ایک سے زیادہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں صرف اسلام مذہب ایسا ہے جس نے آ کر انسانوں کو یہ پیغام دیا انسانوں کو یہ سمجھایا کہ اس کائنات کا اس سنسار کا پیدا کرنے والا ایک ہے اگر اس کائنات میں ایک اللہ کے علاوہ بھی کوئی معمود ہوتا تو اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا اس کائنات کا نظام درست طریقے سے چل لہا ہے سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے سورج اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے سردی اپنے موسم میں آتی ہے برسات اپنے موسم سسٹم اور نظام جو چل لہا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا چلانے والا اکیلا ایک ہے بھئی اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے جیسے کہ دوسرے مذہب والے مانتے ہیں کہ تین ہیں یا 32 کروڑ ہیں یا اس سے زیادہ ہیں یا جتنے کنکر اتنے خدا ہیں کسی کو بھی مال لیا اگر کئی ہوتے تو آپ سوچو اس کائنات کا سسٹم بگڑتا یا نہیں بگڑتا ایک یہ کہتا کہ بھئی بارش ہوگی دوسرا یہ کہتا کہ بارش نہیں ہونی چاہیے ایک یہ کہتا کہ اس کے یہاں بیٹا ہونا چاہیے بیٹا ہوگا دوسرا کہتا رہا ہے وہ بڑھنا چاہیے میں صرف اتنے حصے پر خدای کیوں کروں میں اس حصے پر بھی میری خدای میری بادشاہت ہونی چاہیے لہٰذا وہ دوسرے خدا سے لڑائی کرتا ٹکر لیتا وہ یہ چاہتا کہ نہیں میری بادشاہت میری خدای اس سے زیادہ ہونی چاہیے تو آپسی ٹکراؤ ہوتا لیکن یہ سب نہیں ہو رہا اس کائنات کا نظام درہم برم نہیں ہو رہا یہ کائنات ایک سسٹیمیٹک یہ کائنات ایک طریقے سے چل رہی ہے یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا اس کائنات کو چلانے والا صرف اور صفت کہ ایک سے زیادہ دو یا تین یا اس سے زیادہ خدا ماننا یہ خدا کے شایان شان نہیں ہے خدا اگر ہے تو وہ ایک ہی ہے ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے دوسری صفت یہ بتائی گئی سورة الاخلاص میں قل هو اللہ احد اللہ بے نیاز ہے اللہ بے نیاز ہے اب اس کا کیا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے اللہ بے نیاز ہے اللہ اکبر دیکھئے معبود کا تعرف کس اچھے انداز میں پیش کیا گیا اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ بے نیاز ہے بے نیاز کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی نقص اور عیم نہیں ہے بے نیاز کا مطلب یہ ہے کہ اس محتاج نہیں اللہ سمد وہ حقیقی معبود وہ ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو جو دوسروں کا محتاج ہو وہ معبود نہیں ہو سکتے جو دوسروں کے ضرورت مند ہو وہ خدا نہیں ہو سکتے تو فرما اللہ سمد اللہ بے نیاز ہے سب اس کے ضرورت مند ہیں وہ کسی کا ضرورت مند نہیں اسے کسی چیز کی ہم اور آپ کام پہ جاتے ہیں ملازمت کرتے ہیں ہم گھر آتے ہیں تھکان ہوتی ہے ہم آرام کرنا چاہتے ہیں آرام کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں بھوک لگتی ہے ہمیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں نیند کی ضرورت ہوتی ہے اللہ وہ ہے جسے نہ کھانے کی ضرورت ہے نہ پینے کی حاجت ہے اسے نیند کیا اونگ بھی نہیں آتی وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے وہ محتاج نہیں اللہ سمدھ نہ وہ کھانے کی ضرورت ہے نہ اسے پینے کی ضرورت ہے نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے اللہ سمدھ وہ بنیاز ہے ہم اور آپ تعمیری کام کرواتے ہیں تو ضرورت مند ہوتے ہیں مٹیریل کے ضرورت مند ہوتے ہیں لیور کے مٹیریل لائے بدرپر لائے سمنٹ کا انتظام کیا ایٹو کا انتظام کیا بدرپر کا انتظام کیا ریتے کا انتظام کیا مستری کیا مزدور کیے امارت تیار ہو جائے نقشہ بنوایا امارت تیار ہو جائے اللہ کو یہ کائنات پیدا کرنی ہوئی اللہ نے کہا کن ہو جا ہو گیا پیدا ہو گئی اللہ کو ضرورت نہیں مٹیریل کی لیور کی مزدور کی اللہ سمنٹ اس کے لئے بس اتنا کافی ہے کہہ دے نا یہ کام ہو جا اس نے کہا اور وہ ہو گیا یہ ہے بنیازی یہ ہے اس کی شان یہ ہے اس کی شان جس کو لوگ سمجھتے نہیں کہ ہونا کیسا چاہیے مابود اگر یہ نکتہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے تو جھوٹے خداوں کو ماننا وہ چھوڑ دیں جھوٹے خداوں کو جھوٹے مابودوں کو ماننا وہ چھوڑ دیں اگر یہ نکتہ ان کی سمجھ میں آ جائے کہ خدا کیسا ہونا چاہیے وہ خدا ہی کیا جو محتاج ہو وہ خدا ہی کیا جو سماری کا محتاج ہو وہ خدا ہی کیا جو دوسرے کی سپورٹ کا محتاج ہو وہ خدا ہی کیا جو دوسرے کی حمایت کا محتاج ہو وہ خدا ہی کیا جسے جنگ میں ہرا دیا جائے یا اس سے جنگ کی جائے وہ خدا ہی کیا جسے جنگ میں شکست دے دی جائے خدا وہ ہے اللہ السمد وہ خدا ہی کیا جسے کھانے پینے کی ضرورت ہو وہ خدا ہی کیا جسے سونے کی حاجت ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا تو یہ نکتہ اگر لوگوں کی سمجھ میں آ جائے تو کتنے جھوٹے خداوں کو وہ ماننا چھوڑ دیں اور ایک معبود حقیقی کی طرف پلٹ آئیں اور اس پر ایمان لے آئیں اللہ السمد اللہ بینیاز ہے وہ معلوم ہے اس کی بینیازی کس قدر ہے اس کی بینیازی اللہ کی بینیازی کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اللہ اس قدر بینیاز ہے اس قدر بینیاز ہے کہ ہم اور آپ جو عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس عبادت کا بھی محتاج نہیں ہے اللہ کی قسم اللہ محتاج نہیں ہے عبادت ہم کرتے ہیں کرنی چاہیے کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اس کا لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ اس عبادت کا محتاج ہے محتاج نہیں ہے وہ ہم عبادت کریں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا کہ اللہ کے اطاعت و گزار بندے کہلائیں گے اور اللہ اس کے بدلے ہمیں جنت عطا فرمائے گا ہم اس کی نافرمانی کریں گے عبادت نہیں کریں گے تو ہمارا اپنا نقصان ہوگا کہ اللہ رب العالمین نافرمانی کے نتیجے میں جہنم میں ڈال دے گا جنت ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی نقصان ہمارا ہوگا اللہ کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج ہو جائے محتاج کی بات کر رہا ہوں حکم تو دیا ہے اس نے کرنی ہے عبادت لیکن میں محتاجگی کی بات کر رہا ہوں اگر اللہ محتاج ہو کہ اس کی بادشاہت کے قائم رہنے کے لیے اس کی خدائی کے قائم رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ لوگ اسے سجدہ کریں عبادت کریں اگر محتاج ہو جائے تو پھر وہ خدا کیسا وہ محتاج نہیں ہے اس نے حکم دیا ہے کرو گے تو اپنا فائدہ ہے آپ کا ہمارا نہیں کریں گے تو ہمارا اپنا نقصان ہے آئیے میں آپ کے سامنے حدیث رکھوں اس تناظر میں کہ وہ کس قدر بے نیاز ہے وہ اللہ اللہ السمد فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں حدیث قدسی ہے حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کریں ایک تو ہوتا ہے صرف حدیث جس میں صحابی روایت کرتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں سلسلہ ختم ہو جاتا ہے وہ حدیث ہوتی ہے حدیث کی ایک قسم ہے حدیث قدسی جس میں صحابی نے بیان کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک میں نے سنا فلان سے فلان نے فلان سے فلانے رسول اگرامی علیہ السلام سے روایت کیا اور پھر آگے سلسلہ چلتا ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا تعلق تو اللہ سے ڈائریکٹ تھا نا وہی کے ذریعے تو حدیثِ قدسی کا مطلب یہ ہے کہ جس میں رسولِ گرامی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے روایت کریں یعنی وہ چیز قرآن میں نہیں ہے لیکن اللہ نے اپنے نبی کو بتائی ہے کہ اللہ ایسا فرما رہا ہے تو حدیثِ قدسی ہے حدیثِ قدسی ہے فرمایا رسولِ گرامی علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں تم سارے کے سارے تم سارے کے سارے گمراہو کلکم والن تم سارے کے سارے گمراہو اس حدیث میں اللہ کی شان دیکھنا اللہ کی بے نیازی دیکھنا کہ اللہ محتاج نہیں ہے اور ہم اس کے کس قدر محتاج ہیں ہم اس کے کس قدر محتاج ہیں فرمایا میرے بندوں تم سارے کے سارے گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دے دوں اگر آج ہمیں ایمان کی دولت ملی ہوئی ہے تو اس میں بھی اللہ کا کرم سمجھئے ورنہ کتنے لوگ ہیں جو غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں دردر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں دردر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں حق سے دور ہیں کتنے لوگ ہیں آج ہمیں اور آپ کو اگر ہدایت ملی ہوئی ہے اگر ہم ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو اس میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھی راہ دکھائی سیدھی راہ سجائی اللہ نے ہم کو سیدھا راستہ دکھایا تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں تم سارے کے سارے گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دے دوں لہٰذا تم مجھ ہی سے ہدایت طلب کرو ہدایت مانگو اور میرے بندوں تم سارے کے سارے بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں لہٰذا تم مجھ ہی سے رزق طلب کرو اللہ جس کو چاہے رزق دے جتنا چاہے اللہ چاہے تو کسی کو کم دے اللہ چاہے تو کسی کو خوب نوازے تم میرے بندوں مجھ سے رزق طلب کرو میرے بندوں تم سارے کے سارے ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس مہیا کر دوں مجھ سے لباس مانگو اللہ کسی کو بہت امدہ لباس عطا فرماتا ہے کسی کو اللہ رب العالمین وہ چیزیں نہیں عطا فرماتا وہ لباس اس کا لباس ایک عام ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے جس کو میں لباس عطا فرما دوں اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے میرے بندوں تم سارے کے سارے تختئون بالللیل والنہاری تم سارے کے سارے رات اور دن خطائیں کرتے ہو میں تمہارے گناہوں کو ماف کرتا ہوں میں ہی تمہارے گناہوں کو ماف کرتا ہوں لہٰذا مجھ سے ہی تم اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو مجھ سے بخشش طلب کرو میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا اس کے بعد دیکھئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں تم میں سے کوئی کبھی اس حیثیت کو نہیں پہنچ سکتا کہ مجھے کوئی وہ فائدہ پہنچا سکے دیکھئے اللہ کی شان بینیازی اللہ السمد اللہ کس قدر بینیاز ہے اسے کسی کی ضرورت کسی کی حادث نہیں وہ کسی کا محتاج نہیں فرمایا تم میں سے کبھی کوئی اس حیثیت کو نہیں پہنچ سکتا کہ مجھے وہ کچھ نفع پہنچا سکے عام الفاظ میں کہہ لیجئے کہ تم میں سے کسی کی یہ اوقات نہیں یا تم اس اوقات کو نہیں پہنچ سکتے کہ مجھے فائدہ پہنچا سکو اور نہ تمہاری یہ حیثیت ہے کہ مجھے نقصان پہنچا سکو اگر تم سارے کے سارے تمہارے اول تمہارے آخر سارے جنات سارے انسان سارے کے سارے متقی و پرہزگار بن جائیں عبادت گزار بن جائیں تو اس سے ما زادہ ذالکا فی ملکی شیعہ میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا سارے کے سارے عبادت کرنے لگے اللہ فرماتا اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اس کی بادشاہت تو جو قائم ہے وہ ہے وہ پہلے سے ہے اس کی جو شان ہے وہ پہلے سے ہے عبادت کی وجہ سے اس کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اور میرے بندوں اگر تم سارے کے سارے فاسق و فاجر بن جاؤ باغی بن جاؤ نافرمان بن جاؤ تو اس سے ما نقصرالکا من ملکی شیعہ اس سے میری بادشاہت میں کوئی ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی میرا کچھ نہیں بگار سکو گے نہ تم مجھے نفع پہنچا سکتے ہو نہ تم مجھے نقصان پہنچا سکتے ہو یہ ہے اللہ کی شانی بے نیازی اللہ السمد میری بادشاہت میں اس سے کوئی کمی نہیں آئے گی اور اس کے آگے اللہ رب العالمین نے اللہ اکبر اپنی خدائی کا کیا اظہار فرمایا ہے اپنے خزانوں کا وہ کس قدر وہ کس قدر السمد ہے بے نیاز ہے کسی چیز کی اسے ضرورت اس کے پاس تو خود اتنا ہے اتنے خزانے ہیں اس کے خزانوں کا کیا کہنا آگے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ بندوں اگر تم سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جاؤ سارے کے سارے تمہارے اول تمہارے آخر یعنی شروع شروع انسان سے لے کر آخری انسان تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان کتنے ہوں گے آج دیکھ لیجئے کتنی تعداد ہے انسان ہوگی کتنے ہوں گے قیامت تک جتنے فوت ہو گئے جتنے آئیں گے نہ صرف انسان بلکہ فرمایا جنات بھی سارے کے سارے ایک جگہ جمع ہو جائیں اور سب مل کر اللہ فرماتا ہے مجھ سے کچھ مانگیں مجھ سے طلب کریں سب مل کر مانگیں اور یہ نہیں فرمایا کیا مانگیں کتنا مانگیں یہ بھی لیمٹ نہیں لگائی جس کے جی میں جتنا آئے وہ مانگیں قیتو کل انسان مسئلتہو اور میں ہر ایک کو پھر وہ دے دوں جو اس نے مانگا ہے ہر ایک کو نواز دوں جتنوں نے جو جو مانگا سب کو نواز دوں فرمایا اس سے میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور اس کی مثال صرف یہ ہوگی جیسے سوئی کو سمندر میں ڈالو اور پھر سوئی نکالو تو اس سے سمندر کے پانی میں کیا کمی آئی سوئی کو سمندر میں ڈالا جائے اور پھر سوئی کو آپ نکالیں سوئی کو نکالیں سمندر سے باہر اس پر جو پانی لگ جائے ہلکا پلکا تو اس کی کوئی وضاحت کی جا سکتی ہے کہ اس سے سمندر کے پانی میں کوئی کمی آئی ہے آئی ہوگی کوئی کمی نہیں یہ مثال دی اللہ نے اپنے خزانوں کی اللہ حکم اس کے پاس اتنے خزانے ہیں کتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ سے مایوس ہیں وہ اللہ سے نہیں مانگتے غیروں سے مانگتے ہیں اللہ کے خزانوں کا یہ حال اللہ کے خزانوں کا یہ عالم اتنے خزانے اور لوگوں کو اللہ پر یقین نہیں اللہ سے بدنی غیروں کی چوکھٹ پر سر جھکا رہے ہیں وہاں سے مانگ رہے ہیں وہاں مرانے مانگ رہے ہیں ان سے طلب کر رہے ہیں اور اللہ اپنے خزانوں کے بارے میں کیا فرما رہا ہے سارے کے سارے جمع ہو جاؤ سارے کے سارے انداز میں جو جی چاہے مجھ سے مانگو فَاعْتَيْتُ قُلَّ انسانٍ مَسْعَلَتَهُ اور جس نے جو مانگا جتنا مانگا میں سب کو نواز دوں تو میرے پاس خزانے اتنے ہیں کہ اس سے میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور اس کی مثال محض یہ ہوگی کہ سوئی کو سمندر میں ڈالا جائے اور پھر اس کو باہر نکالا جائے تو اس سے سمندر کے پانی میں کیا کمی ہوئی یہ ہے بے نیازی اس کی اللہ السمند آگے ارشاد فرمایا دو صفتیں ہو گئی نمبر ایک خدا کی صفت کیا ہے سورة الاخلاص میں کیا بیان کیا اس معبود حقیقی صفت کیا ہے کہ وہ ایک ہے ایک سے زیادہ معبود نہیں ہے نمبر دو دوسری چیز وہ بے نیاز ہے اللہ السمند سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں اور تیسری صفت بیان کی لم یلد ولم یولد نہ وہ جنا نہ وہ جنا گیا یعنی نہ اس کی اولاد ہے اور نہ اس کے ماباپ ہیں کیونکہ معبود کے یہ شایان شان نہیں ہے کہ اس کی اولاد ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جس کی اولاد ہو بھئی سیدھی سی بات ہے اگر خدا کی اولاد ہوگی خدا کی اگر اولاد ہو تو اس میں بھی وہی صفت اور قوالیٹی ہونی چاہیے نا جو خدا میں ہے بھئی انسان کی اولاد جو ہوتی ہے وہ انسان کی جن سے ہوتی ہے نا انسان کی اولاد انسان ہوتی ہے ایسا تو نہیں کہ انسان کی اولاد جن ہو انسان کی اولاد انسان ہوتی ہے جنات کی جو اولاد ہوتی ہے وہ جن ہوتے ہیں اسی کی جن سے ایسا تو نہیں کہ جنات سے انسان پیدا ہو جائیں انسان سے جنات پیدا ہو جائیں ایسا نہیں ہوتا جانوروں کی اولاد جانوری ہوتی ہے ہے نا تو جو جس کی اولاد ہو اس کی quality وہی ہوتی ہے وہ اسی جن سے ہوتا ہے تو اگر خدا کی بھی اولاد ہو تو اس میں وہی صفتیں وہی quality ہونی چاہیے نا جو خدا کی ہے اور اگر وہی صفتیں ہیں تو پھر وہ اکیلا کہاں رہا پھر تو بہت سارے خدا ہو گئے پھر اولاد پھر اولاد کی اولاد بہت سارے پھر اس کے جو ماباپ ہیں ان میں بھی وہی صفتیں تو پھر یہ تو ایک کھیل بن گیا تو فرمایا لم یلد ولم یولد خدا کے یہ شایان شان ہی نہیں ہے کہ اس کے اولاد ہو یا اس کے ماباپ ہو وہ ان تمام چیزوں سے بری ہے وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے آلہ و عرفہ ہے اور معلوم ہے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کی اولاد ہے یا اللہ کا بیٹا ہے یہ اتنا سنگین جرم ہے اللہ کی نگاہ میں اتنا خطرناک عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کے تعلق سے اشارت فرمایا آج ہمارے نوجوان یہ دسمبر گیا ہے پچیس دسمبر کو کتنے مسلم نوجوان میری کرسماس ہیپی کرسماس اس کا میسیج اردر ادھر فوروڈ کرتے ہیں ان کو اس بات کا شعور نہیں اس بات کا احساس نہیں کہ وہ ہیپی کرسماس کہہ کر یا میری کرسماس کہہ کر کس خطرناک عقیدے پر مبارک بادی دے رہے ہیں معلوم ہے کیا ہے وہ عقیدہ بھئی عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ کے بیٹا ہیں حضرت عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا یوم پیدائش کم مانتے ہیں وہ پچیس دسمبر کو گویا کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے پچیس دسمبر کو اپنے بیٹے کو جنم دیا یہی مطلب ہوا نا کیا ہے ان کا ماننا کہ پچیس دسمبر کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو جنم دیا اب یہ نوجوان مسلم نوجوان جو ان کے استعوحات پر مبارک بادی دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مبارک بادی دے رہے ہیں کہ آپ جو اللہ کا بیٹا مانتے ہو اس پر آپ کو مبارک بادی اور معلوم ہے اللہ کا بیٹا ماننا یہ کتنی خطرناک چیز ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ رحمان نے اپنا بیٹا بنایا ہے اپنا بیٹا مقرر کیا ہے وَقَالُ تَخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدَا فرمایا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا یہ تم نے بڑی خطرناک اور بڑی سنگین بات کہی ہے تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَا مِنُهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدَّا یہ ایسا قول ہے کہ قریب ہے اس کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے اس قول کی وجہ سے زمین پھٹ سکتی ہے پہاڑ دھڑام سے ریزہ ریزہ ہو کر گر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ رحمان میں بیٹا بنایا ہے جبکہ اس کی شان یہ ہے اِنْ كُلُّ مَنْ فِسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْوِي اِلَّا آتِ الرَّحْمَانِ عَبْدَا زمین و آسمان میں جتنے ہیں سب اس کے بندے ہیں سب اس کے بندے ہیں سب اس کے پاس بندے ہونے کی حیثیت سے آئیں گے یہ جو درجات ہیں نبی، رسول صحابی محدث، فقی تابعی، طبعی یہ جو درجات ہیں یہ مخلوقات میں ہیں اللہ کے مقابلے میں نہیں اللہ کے مقابلے میں تو سارے کے سارے اس کے بندے ہیں اس کے نبی بھی انبیاء بھی اس کے بندے ہیں رسول ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے بندے ہی ہیں محدث ہو، فقیر ہو، نیک و سالح ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو سب اس کے بندے ہیں اور سب اس کے بندے ہونے کی حیثیت سے آئیں گے اس کے پاس کوئی نبی اس کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے نہیں حاضر ہوگا تو فرمایا اس کی شان تو یہ ہے کہ زمین و آسمان میں جتنے ہیں سب اس کے بندے ہیں تو مسلم نوجوان کتنے وہ پچیس دسمبر پر مبارک بادی دیتے ہیں اور وہ یہ شعور نہیں رکھتے کہ ہم اس میں کتنے خطرناک عقیدے پر مبارک بادی دے رہے ہیں اللہ کا بیٹا ماننا اللہ کا بیٹا ماننا یہ اللہ کو گالی دینا ہے بعض انہوں جوان کہتے ہیں کہ ہم خوشی سے مبارک بادی نہیں دے رہے بس ایسا ہی اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے کاروبار ہے ملازمت کرتے ہیں اس کے ساتھ تو اس وجہ سے بس مبارک بادی دے دی باقی دل سے نہیں دے رہے خوشی سے نہیں دے رہے اچھا کیا کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اپنے ماں باپ کو دل سے خوش ہوئے بغیر اپنے ماں باپ کو گالی دل والے کوئی پسند کرے گا کیا بھائی میں دل سے لیکن اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے کاروبار ہے پڑوس ہے ہائے ہیلو ہے اس وجہ سے وہ میرے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے تو اس وجہ سے میں اس پر اس کی حوصلہ افضائی کر رہا ہوں یا مبارک بادی دے رہا ہوں کہ جا جے ٹھیک کر رہے ہو آپ ٹھیک کر رہے ہو کوئی برداشت کرے گا کوئی نہیں برداشت کرے گا اپنے ماں باپ کو گالی دلوانا کوئی برداشت نہیں کرے گا نہ خوشی سے نہ بغیر خوشی کے اللہ کے لیے بیٹا ماننا یہ اللہ کو گالی دینا ہے پھر اس پر یہ کہنا کہ دل سے نہیں ہم مبارک بادی دے رہے ہیں بس ایسے ہی دے رہے ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ بغیر خوشی کے کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دلوا سکتا نہیں دلوا سکتا پھر اللہ کو گالی دلوانا ہم کیسے پسند کر لیتے ہیں اور اس پر مبارک بادی دے رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلامț نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے اور مجھے گالی دیتا ہے ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے اور مجھے گالی دیتا ہے فرمایا اس کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھ کو دوبارہ پیدا نہیں کرے گا یہ مجھے جھٹلانا ہے اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنا بیٹا مقرر کیا ہے وَأَنَ الْأَحَدْ أَصْمَدْ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لِي كُفُوَنْ أَحَدْ حالا کہ میں الْأَحَدْ ہوں میں اصمد ہوں کوئی میرا ہمسر نہیں ہے میں احد ہوں میں اصمد ہوں اور کوئی میری ہمسری نہیں کر سکتا کوئی میری برابری نہیں کر سکتا اللہ تعالی کیا فرماتا ہے کہ میرے لئے بیٹا مقرر کرنا سمجھنا یہ مجھے گالی دینا ہے اور انسان مجھے گالی دیتا ہے اور آج کے ہمارے مسلم نوجوان اس عقیدے پر مبارک بادی دیتے ہیں اور اسے یہ شعور نہیں اسے یہ احساس نہیں کہ کس خطرناک عقیدے پر میں مبارک بادی دے رہا ایک آش صورت الاخلاص کے پیغام کو سمجھا ہوتا اس کے ترجمے کو سمجھا ہوتا اس کی تفسیر کو سمجھا ہوتا کہ اللہ رب العالمین اس چھوٹی سی صورت میں کیا پیغام دے رہا ہے اس میں کیا اللہ ہم کو سمجھا رہا ہے اگر اس کو سمجھا ہوتا تو کبھی بھی ہمارا مسلم نوجوان پچیز دسمبر کو ہیپی کرسماس اور میری کرسماس کے میسیجز ادھر ادھر فوروڈ نہیں کرتا اگر وہ واقفی نہیں ہے کہ میں کس جرم میں مبتلا ہو رہا ہوں وہ واقفی نہیں ہے اس وجہ سے علماء سے تعبیل کروا کروا کر فتوہ لینا چاہتا ہے کہ اس میں کیا حرج ہے کیا ہوا اگر ہم مبارک بادی دے دے رہے ہیں خیر سگالی کے طور پر برادرانہ تعلقات کے طور پر ہرے میرے بھائی اخلاق خیر سگالی یہ تمام تعلقات میں ہے سلوک میں ہے عقیدے میں نہیں اسلام نے اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی بات کی ہے اسلام اخلاق سکاتا ہے لیکن کس چیز میں سلوک میں برطاؤں میں عقیدے میں نہیں اسلام یہ نہیں سکاتا کہ آپ اخلاق دکھاتے ہوئے غیر اللہ کی چوکھٹ پر جھک جاؤ اسلام یہ نہیں سکاتا اخلاق سلوک اور برطاؤں میں ہے اچھے سے ملیں خوش اخلاقی سے ملیں دکھ درد میں اس کے کام آئیں اس کی تکلیفوں میں اس کے کام آئیں اسلام سکاتا ہے لیکن اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم اس کا دل رکھنے کے لیے اپنے عقیدے کو اپنی توحید کو قربان کر دو تم اس کا دل رکھنے کے لیے اس کے جھوٹے خدا کی چوکھٹ پر سر جھکا دو تم اس کا دل رکھنے کے لیے اس کے مجرمانہ اس کے غلط اس کے غلیظ عقیدے پر اسے مبارک باری دو یہ تو اسلام نہیں کہتا لیکن ہمارا نوجوان کہ اس میں کیا حرج ہے اللہ اکبر ہے تو تیسری صفت یہ بیان کی سورة الاخلاص میں یہ آئی لم یلد ولم یولد کہ نہ اس نے جنا نہ اس سے جنا گیا یعنی نہ اللہ کی اولاد ہیں اور نہ اللہ کے ماباب ہیں اور آخری اور چوتھی صفت بتائی گئی اللہ رب العالمین کی سورة الاخلاص میں ولم یکل لہو کفواً احد اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے اس کی کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے یہ ہے معبود اس کی کوئی برابری نہیں کرنے والا ہے اور دھرموں میں اور مذہبوں میں دیکھو گے تو پتا چلے گا کہ خدا ماننا ہے اس کو اور پھر یہ بھی ماننا ہے کہ فلان سے اس نے جنگ کی فلانے فلان کے گھر والوں کو یہ تکلیب پہنچا دی یہ عذیت پہنچا دی تو پھر یہ کیسے خدا بھائی اللہ فرماتا ہے کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے کسی بھی معاملے میں نہ محبت میں نہ رحمت میں نہ طاقت و قوت میں کوئی اس کی ہمسری کرنے والا کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے تو میرے بھائیوں اور بہنوں سورة الاخلاص میں اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ سورة الاخلاص کے اس پیغام کو اس افادیت کو اس اہمیت کو ہم لوگ عام کریں اور ہماری ماں بہنیں جب اپنی اولاد کو سورة الاخلاص سکھاتی ہیں یہ چھوٹی سورت سب کو یاد ہوتی ہے جب ان کو نماز یاد کرواتی ہیں تو سورة الاخلاص سکھاتی ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ سورة الاخلاص کے الفاظ سکھانے کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو اس کا ترجمہ بھی بتایا جائے اور ایک ایک لفظ کی وضاحت کر کے گہرائی کے ساتھ جیسے آج کے درس میں کچھ باتیں آئیں ایک ایک لفظ کی وضاحت کر کے بچوں کے سامنے وہ بتایا جائے کہ اس کا یہ مطلب ہے اس کا یہ معنی ہے اس کی یہ وضاحت ہے اس کی یہ تفسیر ہے تاکہ بچے سورة الاخلاص کے الفاظ کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت و افادیت کو سمجھ سکیں اس میں جو اللہ رب العالمین نے پیغام دیا ہے اس کو سمجھ سکیں اس کے ترجمے کو سمجھ سکیں جب وہ بچپن ہی میں سورة الاخلاص میں جو پیغام دیا گیا ہے وہ عقیدہ اپنا لیں گے تو بڑے ہو کر وہ پھر کبھی مشرکانہ عقائد پر مبارک بادیاں نہیں دیں گے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو چھوٹی سی سورت ہے اور اس کی اہمیت و فضیلت بہت زیادہ ہے اس کی فضیلت میں آپ کے سامنے ایک ذرا سے بیان کر دوں درس ختم کر رہا ہوں معلوم ہے اسی وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے اس میں اتنا عظیم پیغام دیا ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے ایک تہائی قرآن کا مطلب یہ ہوا کہ مثال کے طور پر تیس پارے ہیں حالانکہ یہ تقسیم تو بعد میں ہوئی ہے پاروں کی پڑھنے کی سہولت کے لیے یہ تقسیم ہوئی ہے لیکن مثال کے طور پر یہی سمجھ لیجئے کہ تیس پارے ہیں تیس پاروں میں سے دس پارے ہیں یہ ایک تہائی ہو گیا تیس پارے ہیں تو اس میں سے دس پارے تو تنہا یہ ایک سورت چھوٹی سی سورت الاخلاص یہ دس پاروں کے برابر ہے یہ اس کی فضیلت ہے رسول اگرامی علیہ السلام نے ایک مرتبہ اشارت فرمایا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں فرمایا لوگوں کو جمع کرو لوگوں کو جمع کرو میں ایک تہائی قرآن پڑھوں گا صحابہ اگرام جمع ہو گئے اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے اور تلاوت کی چلے گئے تشریف لے گئے حجرے میں آپس میں لوگ باتیں کرنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا ایک تہائی قرآن پڑھوں گا یہ تو ڈیڑھ لائن کے ایک صورت پڑھی ہے بعض صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ شاید کسی ضرورت سے چلے گئے ہیں وحی آگئی ہو تو اس وجہ سے وحی کی وجہ سے چلے گئے ہیں وحی کا معاملہ جب ہو جائے گا تو پھر آئیں گے اور پھر بقیہ تلاوت اپنے وعدے کے مطابق کریں گے رسول اگرامی علیہ السلام تشریف لائے تشریف لائے دیکھا صحابہ انتظار کر رہے ہیں کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے میں نے تم سے وعدہ کیا تھا انی قلت لکم ساقرأو علیکم ثلوث القرآن الا انہا تعدلو ثلوث القرآن میں نے تم سے کہا تھا ایک تہائی قرآن پڑھوں گا سنو یہ جو میں نے صورت پڑھی تھی صورت الاخلاص یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے یہ صورت الاخلاص کیوں ہیں اس وجہ سے کہ اس میں جو اللہ نے پیغام دیا ہے وہ اس قدر اہم ہے پھر علماء نے اس کی وضاحتیں کی ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے کہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے برحال وہ مختلف وضاحتیں ہیں لیکن اس کی فضلت دیکھیں آپ کہ ایک تہائی قرآن کے برابر اس کو قرار دیا گیا اسی طریقے سے صورت الاخلاص کے تعلق سے ارشاد فرمایا تھا آپ نے ایک صحابی سے اِنَّ حُبَّهَا اَدْخَلَكَ الْجَنَّةِ اس صورت سے تمہارا محبت کرنا تمہیں جنت میں داخل کر دے گا اس صورت سے تمہارا محبت کرنا تمہیں جنت میں داخل کر دے گا کیوں اس وجہ سے کہ جب اس صورت سے محبت ہوگی انسان کو تو اس صورت میں جو عقیدہ بیان ہوا ہے اس سے بھی محبت ہوگی بھئی وہی تو محبت ہوئی نا ونہ تو کہتا رہے کہ مجھے صورت الاخلاص سے محبت ہے محبت ہے شرک کرتا رہے مشرکانہ عقائد پر مبارک بادی دیتا رہے تو پھر وہ محبت کیسی ہوئی جب محبت ہوگی تو اس صورت میں جو پیغام ہے اس صورت میں جو عقیدہ دیا گیا ہے اس عقیدے کو مضبوطی سے تھامے گا توحید پر قائم رہے گا شرک نہیں کرے گا کبھی بھی نہ شرکیہ عقائد پر مبارک بادی دے گا یہ ہے اصل محبت تو جب توحید سے محبت ہوگی تو بلا شبا توحید کی بجا سے وہ جنت میں جائے گا تو اللہ کی نبی علیہ السلام نے فرمائے ایک صحابی سے ان حبہا ادخلک الجنہ اس صورت سے تمہارا محبت کرنا تمہیں جنت میں داخل کر دے گا یہ ہے اس کی اہمیت یہ ہے اس کی فضیلت اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اس کی اہمیت کو افادیت کو اور اس کے فضائل کو ہمیں سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن